اسلام دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زاہی چس ماسٹر دوستو رشیا میں آج کر فیڈے ورلڈ کپ چل رہا ہے مین اور ویمن دونوں ہی سیکشن میں یہ میچ ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اچھی سی گیم کی ویڈیو بنائی جائے آج کی گیم میں نے سیلیکٹ کی ہے فیڈے ورلڈ کپ ویمن سیکشن سے راؤنڈ ٹو کی یہ گیم ہے اور وائٹ پیسز کے ساتھ کھیل رہی ہیں ویمن ورلڈ چیمپین ماریا موزوچک اور بلیک پیسز کے ساتھ ہیں ویمن گینڈ ماسٹر گیپو نین کو دونوں ہی پلیس کا تعلق یوکرین سے ہیں دوستو اس گیم کو میں نے کیوں سیلیکٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ جب ایک پلیر کیسلنگ کو ڈلے کرتا ہے تو سم ٹائم اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے اس گیم میں بھی یہی ہوا گیپو نین کو جو کہ بلیک پیسز کے ساتھ کرنی ہیں انہوں نے اپنی کیسلنگ کو ڈلے کیا اور اس کا کیسے فائدہ اٹھایا ہے ایک ورلڈ چیمپین نے یہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ماریا موزوچک نے گیم کو اپن کیا with انگلیش اپننگ پونڈ c4 e6 نائٹ c3 پونڈ d5 d4 c6 اور یہ سیٹ اپ ہے سیمی سیلیپ ڈیفنس پونڈ e3 نائٹ f6 نائٹ f3 نائٹ b d7 بیشپ ڈی3 پونڈ کیپچر پونڈ بیشپ کیپچر پونڈ پونڈ b5 اور بیشپ ڈی3 بلیک نے کیا یہاں پر پونڈ b4 جبکہ بہتر تھا کہ بیشپ e7 یا بیشپ ڈی6 کر کے سب سے پہلے کیسلنگ کی جائے نائٹ a4 پونڈ c5 اور فرینڈز اب بھی بہتر یہی تھا کہ بیشپ e7 00 کر کے یہاں پر کھیلا جائے وائٹ نے کیا 00 اور بیشپ b7 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مصر سل بلیک کیسلنگ کو ڈلے کر رہا ہے وائٹ نے کیا یہاں پر پونڈ کیپچر پونڈ بیشپ کیپچر پونڈ نائٹ کیپچر بیشپ اور نائٹ کیپچر نائٹ اور دوستو اس طرح وائٹ کو ملا ہے ایڈوانٹیج ویڈ بیشپ b5 ویننگ ایڈوانٹیج نہیں لیکن ایک سلائٹلی ایڈوانٹیج ضرور ملا ہے کیونکہ بلیک ہے اس وقت ٹینشن میں اور اس کو ہے چیک کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اگر یہاں پر چیک کو بچا جائے ویڈ نائٹ ایف دی سیون تو جم کرے گا نائٹ آن ای فائف اور اگر اس پوزیشن پر بلیک کیسلنگ کرتا ہے تو اس کا یہاں پر پیس لاسٹ ہو جائے گا نائٹ کیپچر نائٹ نائٹ کیپچر نائٹ اور کوئن کیپچر نائٹ لیکن فرنڈز اس کے باوجود سب سے بیسٹ موو یہاں پر نائٹ ایف دی سیون ہی تھی کیونکہ بلیک کے پاس یہاں پر ایک اچھی موو تھی اور موو تھی بیشپ کیپچر پونڈ کیونکہ اگر ہوتا یہاں پر کنگ کیپچر بیشپ تو کوئن آتی آن جی فائف اور نائٹ واپس مل جاتا کیونکہ یہاں ہوتا نائٹ جی فور اور اس کے بعد پونڈ ایچ فائف لیکن فرنڈز ایسا کچھ یہاں پر ہوا نہیں آفٹر بیشپ بی فائف جو چیک ہوا ہے بلیک کو تو پلیک نے کیا یہاں پر کنگ ای سیور فرنڈز ہم دیکھ سکتے ہیں وائٹ کنگ کی پوزیشن اور بلیک کنگ کی پوزیشن وائٹ نے تھرو آؤٹ تا گیم اس ایڈوانٹیج کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور موو ہوئی یہاں پر کونڈ ای ٹو ویڈ دا پلین روک ڈی ون سو بلیک نے کیا کونڈ بی سکس پونڈ بی تھری اور پلین ہے بیشپ بی ٹو کا بلیک نے کیا یہاں پر نائٹ سی ای فور بیشپ بی ٹو اور نائٹ دی فائی بیشپ سی فور اور نائٹ سی تری اٹیک بنایا ہے کونڈ پر اور وائٹ نے کیا کونڈ سی ٹو اس پوزیشن پر روک ایچ دی ایٹ زیادہ بیٹر تھا لیکن بلیک نے کیا روک اے دی ایٹ پونڈ ای تری پونڈ ای فائی پونڈ کیپچر پونڈ پونڈ انٹو پونڈ اور نائٹ دی فور بلیک نے کیا پونڈ ای فائی دین بیشپ کیپچر نائٹ نائٹ کیپچر پیشپ وائٹ کا نائٹ انڈر اٹیک ہے اور نائٹ سی تری پہ یہ ایک تینشن والا نائٹ ہے تو وائٹ نے یہاں پر ایکسچینج کرنے کی ٹرائی کی ہے ویڈ نائٹ ای ٹو نائٹ کو کیپچر کرنا ہی پڑے گا ادروائز نائٹ کیپچر نائٹ پونڈ کیپچر نائٹ اور اس طرح وائٹ ایک پونڈ فنڈ کر جائے گا سو بلیک موویز نائٹ کیپچر نائٹ کوئن کیپچر نائٹ اور یہاں بلیک نے کیا روک اے ایٹ جبکہ اس سے بیٹر موووز تھی پونڈ ایچ فائی اور روکا جاتا کوئن ایچ فائی کو لیکن بلیک نے اس اٹیکنگ موو کو اولوک کیا اور کیا یہاں پر روک اے ایٹ اور وائٹ نیمو کا جانے نہیں دیا کوئن ایچ فائی اور اٹیک لگایا ہے ایف سیون پونڈ پر ایف سیون پونڈ کو بلیک نے سیف کیا وید کوین ایف سکس پرینڈز یہاں آپ ایز وائٹ کیا موو کریں گے کیونکہ یہاں پر وائٹ کو ایک پونڈ مل رہا ہے اور وائٹ نے کیا ہے یہاں پر روک کیپچر روک اور اگر اس پوزیشن پر بلیک کرتا ہے بیشپ کیپچر روک تو آ جائے گا روک اے ون پر اور ایک فورس اٹیک لگنے جا رہا ہے وید روک اے سیون جو کہ بلیک کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہوگا اس وجہ سے بلیک نے یہاں پر بیشپ سے کیپچر نہیں کیا بلکہ اس نے کیا ہے روک کیپچر روک وائٹ یہاں پر ذرا سا گریڈی ہو گیا اور اس نے اس پونڈ کو کیپچر کیا جبکہ بیٹر مووز تھی روک دی ون سو وائٹ کنٹینو وید روک کیپچر پون اور پونڈ جی سکس آفٹر پونڈ جی سکس بلیک کی ٹرائی ہے کہ ٹرائپ ہو جائے وائٹ کی کوئن وید روک ایچ ایٹ لیکن دوستو جی ایم لیول پہ اس طرح کی ٹرائپ کم ہی لگتی ہیں وائٹ نے کیا کوئن ایچ تھری روک ایٹو کوئن جی فور اور روک دی ٹو فرنچ وائٹ نے کوئن جی فور کیوں کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکچلی اس نے نظر رکھی ہوئی ہے پونڈ سی فائیف پر دوستو ویڈیو کو پوس کریں اور بتائیں کیا یہاں پر بیسٹ موو ہے یاد رہے وائٹ کا ایم ہے سی فائیف پونڈ کو کیپچر کرنا ویڈ چیک جی دوستو یہاں پر وائٹ نے بڑی بیوٹیفل مووو ہوئی ہے یہاں پر بیشپ ٹی فائیف یہ ایک ٹی پریری سیکریفائس ہے اور تھیٹ ہے پھلاحال یہاں پر کوئن کیپچر پونڈ اگر بلیک کرتا ہے یہاں پر بیشپ کیپچر بیشپ تو یہاں پر ہوگا کوئن کیپچر پونڈ اور اس چیک میں وائٹ کو رکھ مل جائے گا یا پھر ہوتا ہے رکھ کیپچر بیشپ تو اس صورت میں بھی کوئن کیپچر پونڈ ہی ہوگا اور ہمیں نیکسٹ بول میں بیشپ واپس مل جائے گا لیکن ان سب کے باوجود یہاں پر بیسٹ چوائز جو تھی وہ تھی رکھ کیپچر پیشپ اور اس کے بعد اگر یہ پوزشن پہنچتے تو یہاں پر ہوتا کوئن ٹی سیکس اور گیم میں کافی فائٹ ابھی باقی تھی لیکن دوستو یہاں ایسا کچھ ہوا نہیں ایکچولی بلیک نے یہاں پر کیا ہے کوئن بیسکس اور یہ بڑی ہی ایک سیریس مسٹیک کی ہے فرینڈ سے آفٹر کوئن بیسکس بلیک نے اپنے پونڈ کو سیف تو کر دیا لیکن دوسری طرف اللہ کیا ہے وائٹ کو ایک زبردست اٹیک رکانے پر وائٹ نہیں کیا یہاں پر کوئن ایچ فور چیک دوستو بلیک اس چیک کا کیا کرے گا کیا وہ کوئن ایف سکس کرے گا تو وہ تو پوسیبل نہیں کیونکہ یہاں پر ہو جائے گا کوئن کیپچر کوئن کین کیپچر کوئن اور بریشپ کیپچر پیشن وائٹ کو پورا پیس مل جائے گا یا پھر بلیک ٹرائی کر سکتا ہے کین ای ایٹ جو کہ اس پوزیشن میں سب سے بیٹر موو یہی نظر آ رہی ہے تو پھر ہوگا کوئن ایچ ایٹ کوئن ٹی سیون اور آسانی کے ساتھ وائٹ کو ایک پون مل جائے گا فرنڈز اس طرح کی پوزیشن جہاں آپ کا کینگ بلکل اوپن ہے وہاں کہیں نہ کہیں مسٹیک آپ سے ہو جاتی ہے اور مسٹیک ہوئی بلک سے اور بلک نے کیا کنگ ڈی سکس دوستو یہ تھی بلک کی لاسٹ مسٹیک کیونکہ یہاں پر وائٹ کر رہا ہے یا تو فورس چیک میٹ کرے گا یا پھر اس کو کم اس نظر کوئن ملے گی وائٹ نے کیا کوین ایف سکس فور اگز اگر سی 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 ون پر اور اگر بشپ بھی بیچ میں آتا ہے تو بھی دوستو یہاں پر بہت سب دست قسم کا اٹیک لگ رہا ہے لیکن بلک کسی بھی آپشن میں جائے یہاں پر گیم فورس لوس ہو سال کے طور پر اگر جاتا ہے بلک کنگ بی فائف تو اب ہے یہاں پر فورس چیک میٹ ان فور موووز ویڈیو کو پاس کریں اور فائنڈ آوٹ کریں میٹ ان فور مووز اوکی فرنڈز سٹارٹ ناؤ فرس موو جو نظر آرہی سیمپل موو ہے بشپ سی فور چیک بلک کے پاس ہیں یہاں پر دو چوئیس کنگ سی فائف یا پھر کنگ ای فائف فور ای سیمپل موو ہے روک ای ون چیک روک ای ای روک چیک میٹ یا پھر بلک کنگ جاتا ہے کنگ سی فائف تو یہاں پر ہے فورس چیک میٹ ان ثری مووز روک کیپچر روک چیک میٹ سیم ٹھنگ روک ڈی فائف اگر جاتا ہے یہاں پر روک ڈی فائف تو بھی ہم پیشپ ایف ون کریں گے چیک میٹ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں مجھے دیں اجازت اگری ویڈیو تک اللہ حافظ